بسم اللہ الرحمن الرحیم احکامِ ہا اس سبق کا موضوع جملے کے آخر میں ہا کا وجود ہے ہا کی ایک قسم وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں واقع ہوتی ہے جو کہ ہائے ضمیر یا کنایا ہوتی ہے لَهُو یعنی اس کے لیے ہائے ضمیر ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آیا ہے اور اس کے مانا میں ہے ہائے ضمیر بعض اوقات اشبا ہوتا ہے اشبا یعنی چھوٹی آواز کو بڑی آواز میں تبدیل کرنا دوسرے الفاظ میں پیش کی آواز کو او میں تبدیل کرنا اور زیر کو ای میں تبدیل کرنا کن مواقعوں پر ہائے ضمیر کی حرکت اشبا ہوتی ہے جب کبھی ہائے ضمیر سے پہلے اور بات کا حرف متحرک ہو ہائے ضمیر اشبا ہوگا اس مثال پر غور کریں فَلَهُوْ أَجْرُ مذکورا مثال میں ہائے ضمیر سے پہلے اور بات کا حرف متحرک ہے پس اشبا واقع ہو جائے گا فَلَهُوْ أَجْرُ فَلَهُوْ أَجْرُ بِهِ إِلَّا بِهِ إِلَّا یَرْضَهُ لَكُمْ مِنِ استثناء اشبا نہیں ہوگا جب بھی ضمیر کی ایک طرف ساکن یا دولوں طرف ساکن ہوں گے تو اشبا نہیں ہوگا مثلا مِنْهُ إِلَّا کیونکہ ضمیر سے پہلے ساکن ہے اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے اس لیے یہاں بھی اشبا نہیں ہوگا مِنْهُ إِلَّا مِنْهُ إِلَّا لَوْهُ الْمُلْكُ اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے اس لیے یہاں بھی اشبا نہیں ہوگا لَوْهُ الْمُلْكُ مِنْهُ سْمُهُ اس مثال میں ضمیر سے پہلے اور بعد میں ساکن ہے اس لیے اشبا نہیں ہوگا مِنْهُ سْمُهُ مِنْهُ سْمُهُ جب بھی ہائے ضمیر سے پہلے اشبا یا کھینچی جانے والی آواز ہو ہائے ضمیر اشبا نہیں ہوگا مثلا فی ہی فی ہی پورے قرآن میں بغیر اشبا کے پڑھا جاتا ہے مگر سور فرقان کی آیت انتر میں اشبا کے ساتھ پڑھا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا بس قرآنی نسخوں میں رانمائی کے لیے ایک الٹی یا لکھی جاتی ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا کرمہِ حاضحی میں بھی ہا کبھی ہائے ضمیر کی طرح اشبا ہوتا ہے ہاذی بِضاعتُنَا ہاذی بِضاعتُنَا ہا کی حرکت بعض کلمات میں مثلاً اللہ يَنْتَهِ نَفْقَهُ فَوَاكِهُ إِلَاهِ اشبا نہیں ہوگا کیونکہ ان کلمات میں ہا کلمے کا اصل حرف ہے ناکہ ضمیر